بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیئے سٹوڈنٹس ٹوڈے اوہ ٹاپک آف دسکشن ایس ڈی سی موٹر سٹوڈنٹس میں کوشش کروں گا اکثر بچے سے کنفیوز ہوتے ہیں لیکن میں اس کو بہت ایزی میتھڈ سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ناو پرسٹ وان ایس ایس ڈیفنیشن ڈی سی موٹر ایسا ڈیوائس جو الیکٹریکل انرجی کو تبدیل کرتا ہے میکنیکل انرجی میکنیکل انرجی مینز یوسفل ورک آپ کے لئے کوئی مفید کان کرتا ہے سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے ایسی یوزڈ ان فینس آٹو موبائلز کاریوں میں واشنگ مشینز ایڈ سیٹرہ یہ سٹپ آپ اینڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لئے میں نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا ہے تھرڈ وانیز پرنسیپل یہ کس اصول پہ کام کرتا ہے جب آپ کرنٹ کیلنگ کائل کو ایکسٹرنل میگنیٹک فیڈ کے اندر رکھتے ہیں اس میں اسے کرنٹ فلو گرواتے ہیں تو اس کائل کو پر ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے ٹرننگ ایفیکٹ اور اس ٹارک کا میگنیچوڈ ہوتا ہے این آئی ای بی فور پوائنٹ ایس ایٹس کنسٹرکشن سٹوڈنٹس اس کے کنسٹرکشن یہ بہت ایمپارٹن پارٹ ہے اور اس میں آپ کے پاس یہ فائیو پوائنٹ بنتے ہیں فرسٹ ون ایس دا کائل اسمبلی آف کائلز وونڈ آن سافٹ آئیرن کور کالڈ اور میچر آپ کے پاس یہ آئیرن کور ہوتا ہے اس کی اوپر بہت ساری کائلز آپ نے لپیٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسمبلی آف کائلز اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے جی آرمیچر اس کائل کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے آرمیچر سیکنڈ پارٹ is the سپلیٹ رنگز ان کا کیا کام ہے to reverse the current periodically so that the loop protects in same direction یہ سیکنڈ چیز ہے آپ کے پاس ہے جی سپلیٹ رنگز یہ دو سپلیٹ رنگز ہیں آدھے رنگز ہوتے ہیں اور ان کا دوسرا نام ہوتے ہیں commutator ان کا کام کیا ہوتے ہیں current کو periodically reverse کرنا current کی direction کو بار بار change کرنا تاکہ loop move کرتی رہے اس کے بیچ third one is the carbon brushes اب یہ جو سپلیٹ رنگز ہیں ان کے اوپر لگائے وہ ہوتے ہیں carbon brushes ان کا کیا کام ہے do not allow circuit to break یہ circuit کو break نہیں ہونے دیتے بلکہ it connects the circuit to the external power supply or battery یہ circuit کو بائر سے power supply کے ساتھ connect کرتے ہیں fourth one is اس سے پیچھے آ جائیں تو battery battery کا کام کیا ہے it supplies potential difference current fifth one is the magnet a concave type magnet ہوتا ہے magnet concave اس یہ لیتے ہیں so that magnetic field is radial and strong magnetic field کی strength زیادہ ہو جائے last point اب اس کے working کے انتر آ جاتے ہیں students working میں سب سے پہلے when we close the circuit now current will flow from positive toward negative terminal اب current ایسے flow کرتا ہوا carbon brushes میں سے flow کرے گا آگے supply trends میں سے اور پھر یہ current کی یہ direction ہو جائے گی اس سائیڈ سے current flow کرتے ہوئے یہ نیچے آئے گا now we have to find in which direction force is applied on this coil اس کی اوپر force کس direction میں لگ رہی ہے for that we use flaming left end rule اس کے لیے ہم flaming left end rule use کرتے ہیں in this case آپ نے اپنی middle finger کو in the direction of current place کرنا ہے middle finger کو یہ current کی direction میں four finger کو آپ in the direction of magnetic field magnetic field direction from north towards south your thumb indicate direction of force وہ آپ کو force کی direction بتائے گا in this case it is inward downward direction ہے یہاں پہ force چھوہے وہ کدھر لگ رہی ہے نیچے now اس سائیڈ پہ آجائیں اس سائیڈ پہ current کدھر flow کرنٹ کی direction یہ ہے magnetic field کی direction from north towards south اب thumb آپ کو upward direction میں اس case میں یہاں پہ force لگ رہی ہے upward up to equal but opposite forces produce torque یہ couple بن گیا ہے couple produce turning effect اس میں یہ rotation produce کرے گا تو یہ روٹیٹ کرے گا no this coil will rotate in clockwise sense جب یہ clockwise sense میں ایسے روٹیٹ کرے گا یہاں پہ جب یہ روٹیٹ کرے گا تو یہ جو gaps ہیں یہ روٹیٹ ہو کہ carbon brushes کے بالکل gap produce ہو جائے گا اور current stop ہو جائے گا but due to inertia inertia کی وحیسے coil دوبارہ پھر اسی طرح it will goes on rotating due to external magnetic field students اگر آپ اس کے اس طرح points بنا کے لکھیں گے سب سے پہلے definition پھر اس کا working principle construction کے آپ کے پاس five parts آتے ہیں اس کے بعد اس کی working لکھیں گے اور end پہ آپ uses اور side diagram بنا دیں گے آپ کے لئے یاد کرنا بھی easy ہوگا اور اس کے آپ کو marks بھی انشاءاللہ کمپیوٹ ملے گے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور زیادہ زیادہ لوگوں میں شیئر کر لیں that's all about today اللہ حافظ